بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور مسائل کی عماجگا آخر ذمہ دار کون ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تواتر کے ساتھ اور پھر ان کے ماضی کے حلیف اور آش کے حریف متحدہ قومی مومنٹ منڈیٹ بھی رہا دونوں پارٹیز کے پاس پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے الزام تراشی بھی ہوتی ہے ذمہ داری بھی دوسرے کے اوپر آئید ہوتی ہے مگر جو بنیادی مسائل ہیں اس کے اسواب کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا کیا متحدہ قومی مومنٹ اس کے پاس بھی بارہا اختیار رہا اس نے کراچی کے ساتھ کیا کیا کراچی کی سیاست کی یا کراچی پر سیاست کی بہت سارے سوالات ہیں تمہید زیادہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ مہمانوں کی گفتگو میں چاہوں گا کہ سن سکیں دونوں پارٹیز کا موقف آ سکے اور پھر کچھ وے فورڈ کے حوالے سے بھی اگر وقت ہوا تھا ہم اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما محترم جناب خاجہ اظہار صاحب اور مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر مشیر قانون ہیں ترجمان ہیں سندھ حکومت کے کسی تعرف کے محتاج نہیں مرتضی واب صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ پہلے تو اگر خاجہ اظہار صاحب میں مردم شماری سے شروع کریں جو بنیادی ایشو ہے آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کراچی کی آبادی جس کے حوالے سے ہر پولٹیکل پارٹی کا ایک کنسن تھا کہ یہ غلط ہے خود آپ کا یہ تھا آپ اختلافی نوٹ لکھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بریوزمہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میتھا میتھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو ایک طرف وفاق میں اقتدار کے مذہبی لوٹتے رہے اور دوسری طرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیانات دیں کہ جناب ہم تو جاہے وہ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں سب سے بہلے تو شکریہ آپ کا حافظ ناری صاحب آپ نے مدعو کیا میں اس کو اس طرح سے آپ کو تھوڑا تمہین بانوں دوہزار چودہ میں میری ہی ریزولوشن سینسس کے اوپر میں نے پیش کی تھی اور وہ یونانیمسلی پاس پی ہوئی تھی مسار کھڑو صاحب نے اس میں ایک امنمنٹ کروائی تھی اور وہ ہماری پاس ہوئی تھی اور پورے ہاؤس کا اس پہ تحفظات تھے اور آن ریکارڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو سینسس دوہزار آٹھ میں سٹارٹ ہوئے دوہزار نو میں سٹارٹ ہوئے پیپس پارٹی کے دور میں اسے دوہزار گیارہ میں خود پیپس پارٹی کی حکومت نے ہی اس کو ختم کر دیا روک دیا چاہے اس کی وجہ ٹیررزم تھا یا اس کی وجہ کچھ اور بھی تھے وارن ٹیرر کے ڈیفرنٹ محاص تھے اور اس میں کچھ چار ساڑھے چار عرب روپے خرچ ہو چکے تھے ہمارے بلوکس کاؤنٹ ہو چکے تھے ہمارے ہاؤس کاؤنٹ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہو چکے تھے اب جب اس کے بعد یہ دوبارہ مردم شماری ہوئی اور ڈیفنیٹلی اس مردم شماری کے دوران ہی آپ تو وفاق کی بات کرنے ہیں جنوری دوہزار سترہ میں ہم دیورنگ مردم شماری دیورنگ دی پروسس ہم سپریم گھو چلے گئے اور پندرہ دن بعد ہی ہم چلے گئے کیونکہ ہم پتا تھا کہ وہ فورٹی فائیو ڈیز کے جو سپین ہے وہ کسی طرح بھی ریالیسٹک سپین نہیں ہے فور دی مردم شماری مگا سٹی لائک کراچی تو اس وہ پینڈنگ جب سپیٹیشن ہے اس کے بعد ہمارا جب گممنٹ سے اتحاد اب پہلا نکتہ بھی ہمارا یہی تھا اب جو کیبنٹ میں ہوا دیکھیں کیبنٹ میں ٹیکنیکلی یہ مینڈیٹ ون ففٹی فائی ون ففٹی سیون کے جہد تو سی سی آئی کا مینڈیٹ ہے کیبنٹ میں جو کچھ پروپوزل آیا ہمارے اختلافی نوٹ کے بعد وہ وہی ہے جو ہمارا ڈی ون سے موقف ہے کہ سی سی آئی کے اندر یعنی کابینہ نے ایم کم کے موقف کی آپ سمجھتے کہ حمایت کر دی ہے تین رکنی کمیٹی تھی جنہوں نے اس پہ ریپورٹ پیش کی جس میں امینو لکھ صاحب موجود تھے اس میں یہی ہماری ریزرویشنز تھیں جو سی سی آئی میں گئی ہے کیونکہ اصل اس کا پلیٹ فارن جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ سی سی آئی ہے اور مراد علی شاہ صاحب کو اس ریزولوشن کے بھی بیک گراؤنڈ میں جو کہ ان نے پاس کی ہے یہ تبقہ ہماری ہے کہ ہمارا مطالبہ چاہے سپریم پورٹ سے ہو فرڈریشن سے ہو گیا ایک ہی نکتہ ہے ہمارا دو ہزار چودہ سے آج تک کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو کنے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی ہوئی ہے جو اس سے پہلے بھی مردم شماری ہوئی ہے بھٹو صاحب کے دور میں دب بھی کراچی کی عبادی کو کم گنا گیا تو جب جب مردم شماری کی بات آئی تو کراچی کا بیڑا غرق ہوا کراچی کے ساتھ زیادتی اور ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے اور آج بھی ہم سمجھ دیں اب یہ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پروونشل لیڈر کی ایسے سے ڈیپینڈ کرتے ہیں چاہے وہ 5% کاؤنٹنگ جو کابینہ کا فیصلہ تھا اس میں عمل کرائیں چاہے وہ ارلی سینسز پہ کرائیں چاہے وہ ٹائملی سینسز پہ کرائیں لیکن ایک اس میں بہت بڑا لکونہ ہے کہ فارمولا کیا ہے سینسز کا فارمولا کیا ہے اس کے انڈیکیٹرز کو ویریفائی کون کرے گا کیا وہ نادرہ سے ویریفائی ہوگا کیا وہ الیکٹرسٹی کنزمشن سے ہوگا کیا پیٹرول کنزمشن سے ہوگا کس طرح ہوگا وہ ویریفائی یہ آج تک کبھی سامنے نہیں آیا مرزد صاحب یہ آپ نیریٹیف کو بائی کرتے ہیں ہم نے جو مقدمہ لڑا وہ ہو گیا ہے بال اب آپ کے کورٹ میں ہے مراد علی شاہ صاحب کے پاس کہ انہوں نے سندھ کے بیٹے کا حق ادا کرنا ہے دیکھیں سچائی سے کام لینا چاہیے اور اصل دکت یہ ہے کہ وہ شہر جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دو کروڑ کا شہر ہے دھائی کروڑ کا شہر ہے کوئی تین کروڑ کہتا ہے وہ صوبہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ چھے کروڑ سوہ چھے کروڑ ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی آبادی کو آپ ایک کروڑ ساٹھ لاک کر دیتے ہیں جس کا نیچرل ایمپیکٹ جو ہے وہ صوبہ کی تمام چیزوں کے اوپر آتا ہے بکوز اگر آپ کو نمبر نہیں پتا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو آپ کیٹر کر رہے ہیں آپ جو ہے کبھی بھی پلاننگ اس کے بارے میں نہیں کر سکتے میں اظہار بھائی کی کئی بھی باتوں پر وہ کانٹرڈیکشن یا ان چیزوں پر نہیں جانا چاہوں گا لیکن میں بنیادی دور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار سترہ جب سے یہ سینسز کا ریزلٹ آیا اس وقت سے ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں جب یہ سینسز کا ریزلٹ آیا شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم تھے اس زمانے میں جب سی سی آئی کا اجلاس ہوا تب بھی سندھ حکومت نے سینسز کے ریزلٹ سے اتفاق نہیں کیا اپنے ریزرویشنز شو کیے اور اب جب ریسنٹلی سترہ نومبر دو ہزار بیس کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو کہ کراچی سے وزیراعظم منتخب ہوئے متحدہ قومی مومن کے حلیف ہیں جب ان کی سربراہی میں واپس سی سی آئی کا اجلاس ہوا تو اس میں پھر وزیراعظم نے بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ کے تمام شہروں کا مقدمہ پیش کیا کہ آپ نے سینسز میں صحیح ریزلٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جواب میں وزیراعظم یا وفاقی حکومت کی ٹیم یہ کہتی ہے جس کے اندر متحدہ قومی مومن شامل ہے کہ ہم نے کابینہ کی کمیٹی بنا دی ہے علی زیدی صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ اب اس معاملے کو دیکھ رہی ہے مراد علی شاہ صاحب نے اور یہ میں جو بات کروں یہ دوکیمنٹڈ ہے یہ منٹڈ ہے آپ چاہیں گے میں آپ سے کاغذات شیئر کر سکتا ہوں مراد علی شاہ صاحب نے وہاں پر دو باتیں کی ایک تو جو پارلیمانی پارٹیز کا چوبیسویں ترمیم کے حوالے سے معاہدہ تھا وہ پیش کیا پانچ پرسنٹ آڈٹ کے حوالے سے اور جواز پیش کیا کہ کیوں صوبہ سندھ اس سینسز سے اتفاق نہیں کرتا جس کے بعد سی سی آئی نے یونینمس فیصلہ کیا متفقہ فیصلہ کیا کہ کمیٹی جو ہے وہ صوبوں سے اس کی ریزرویشن سننے کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے گی یہ منٹڈ ہے اب ہمیں بڑا شوق ہوا بڑی حیرت ہوئی کہ اس کمیٹی نے صوبہ سندھ سے تو نہیں بات کی میرے خیال میں متحدہ قومی مومنٹ سے یہ باقی جماعتوں سے بھی بات نہیں بات سندھ حکومت سے انہوں نے بات نہیں کی اور یک طرفہ طور پر اپنی ریپورٹ کو کابینہ کے سامنے پیش کر دیا اور کابینہ نے جو کہ اگین وزیر آزم کی سربراہی میں بیٹھتی ہے سی سی آئی بھی وزیر آزم کی سربراہی میں کام کرتی ہے کابینہ بھی وزیر آزم کی سربراہی میں اس کابینہ نے اسی وزیر آزم کے سی سی آئی کی فیصلی کی نفی کی کہ آپ نے سوبوں سے بات نہیں کی کابینٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ سب کی ایڈوائیس لیں اور اس کے بعد جو ہے اس ایڈوائیس کو اس کمیٹی کی ریپورٹ پر شامل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھار صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آئین کے آرٹیکل 153 اور 154 کے تحت یہ معاملہ سی سی آئی کا ہے اور سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا کہ علی زیدی صاحب تم کوئی نہیں ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے تم فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوبوں سے مشاورت کرو گے تم سوبائی سندھ بھی آوگے پنجاب بھی جاؤگے بلوچستان کے پی بھی جاؤگے تو جب آپ نے سوبائی حکومت سے مشاورت نہیں کی تو آپ نے یک طرفہ طور پر ریپورٹ کیسے سمیٹ کر دی تو وزیر آدم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا اور میں بڑے احترام کے ساتھ امین الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے فرغون نسیم صاحب بھی موجود تھے فحمیدہ مرزا صاحبہ موجود تھی علی جہدی صاحب خود کراچی سے تعلق ہوتے ہیں فیصل وارڈا صاحب ہیں محمد میاں سمرو صاحب صبح اسندھ سے الیکٹ ہوئے ہیں وفاقی کابینہ میں ان لوگوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا فحمیدہ مرزا صاحبہ آئی پی سی کی منسٹر ہے ان کا کام ہے سی سی آئی ان کے ماتحد کام کرتی ہے ان کے کنٹرول میں کام کرتی ہے ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا صوبوں سے آپ نے مشاورت کی مشاورت نہیں کی گئی اور یہ سوال چونکہ انہوں نے نہیں پوچھا اس لیے میں گلہ ایمکی ایم کے دوستوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ کے کہ بول اب مراد علی شاہ کے کورٹ میں بریو زمانی ہو سکتے مراد علی شاہ اپنا کردار سی سی آئی میں ادا کرے گا لیکن وفاقی کابینہ میں آپ موجود تھے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پرائیم منسٹر صاحب ہمارا آپ کا جو جب وزیراعظم آپ بن رہے تھے معاہدہ ہوا آپ کو وزیراعظم الیٹ کرنے کا آپ نے معاہدے میں اگری کیا کیا آڈٹ ہوگا پارلیمانی پارٹیز کا معاہدہ ہوا آپ نے اگری کیا آپ کی سیاسی جماعت نے اگری کیا سی سی آئی میں آپ سی سی آئی کی صدارت کرتے ہیں سی سی آئی نے فیصلہ کیا صوبے سے مشاورت کی جائے گی ان تینوں فیصلوں کی پامالی وفاقی کابینہ کرتی ہے اور متحدہ قومی مبنی بھی خاموش رہے پی ٹی آئی بھی خاموش رہے جی ڈی اے بھی خاموش رہے یہ تھوڑی سی غیر مناسب چیز ہے ٹیکنیکل غلطی کہیں گے خجائزار صاحب ڈیلیبریٹ خاموشی ہے یا یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہے دیکھیں ہم نے تو بڑی مصبوط فٹنگس کی اوپر مقدمہ لڑنا ہے ہم یہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم نے صرف سی سی آئی پرائیم نیسٹر یا اسیملی اقرار دیا ہم تو ڈائریکڈ ہیں سپریم کورٹ ہم نے تو وہ ریمارکس بھی کورٹ کر دی ہیں جو چیز جو اسے صاحب نے کہا کہ کراچی کی آبادی تقریبا ساڑھے تین کرو رہا ہے مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ پرائیم نیسٹر نے آپ سے کیا کمٹ کیا فیڈریشن نے آپ سے کیا کمٹ کیا سی سی آئی میں آپ سے کمٹ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کمیٹی میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ نے کتنے زور سے اس کو اپوس کیا نیشنل اسیملی میں کتنی بار آپ کی ایمینیز واک آؤٹ کر کے باہر آئے آپ کا متفقہ اپوزیشن لیڈر موجود ہے نا چلے میں گورنمنٹ میں ہوں آپ کی اپوزیشن لیڈر نے کتنی بار جا کے ہال کے اندر ہنگامہ کیا آپ پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں لوگوں کو کرونا میں جھوک رہے ہیں اس موضوع کے اوپر تو بنتا ہے نا آپ کا میرا فرض تو یہ تھا نا کہ میں تو موہدش سے پہلے سپریم کورڈ گیا ہوں مجھ سے تو فیڈرشن نے پوچھا کہ جب آپ کورڈ چلے گئے تو یہ شک نمبر ایک ہمارے لیے کیا ہے ہم نے کہا بھئی آپ کے ساتھ بھی ہماری شرط یہ ہے سپریم کورڈ سے فیصلہ آئے گا ہم نے وہ لیگل ریمیڈی لی ہے لیکن ہمیں آپ سے بھی یہ توقع اور امید ہے کہ آپ اس پہ یہ کام کریں گے اگر سی سی آئی کے منٹس کے مطابق صوبوں سے مشاورت نہیں کیے تو یہ بات آج مرتضی وحاب صاحب کر رہے ہیں پانچ سو پریس کانفرنس آپ کر چکے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ وزیرعالہ صاحب بھی تو اسیملی میں آکے دیں ایک اسٹیٹمنٹ نیشنل اسیملی میں آپ کے جوائن ڈیمینیز آپ ایک دفعہ ایک منٹ کے لیے تو باہر جائیں ہم آپ کے ساتھ باہر جلے گئیں آپ احمد تو کریں بڑی اچھی بات انہیں کی وزیرعالہ سندھ نے جیسے کابینہ کمیٹی نے یہ چیز اپروف کی کابینہ نے اپروف کی سے خالب ان تین یا چار روز بار ڈاکیمنٹڈ ریکارڈ پر موجود ہے ہم نے دوسرے دن پریس کانفرنس کر دی خالد مبول سندھی ہی سابر ہے میں کہا تو لائف جو ہے نا وہ پریس کانفرنس بار بھی ہونی چاہیے نا دیکھیں یہ ہے سیاسی معاملہ یہ ہے پارلیمانی معاملہ اس پارلیمان میں وہ حکومت اگر زیادتی کر رہی ہے وہ زیادتی آپ کے شہر کے ساتھ کر رہی ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے آپ کے صوبے کے ساتھ کر رہی ہے آپ کے ملک کے ساتھ کر رہی ہے تو آپ تو اس حکومت کے حلیف ہیں آپ نے شاید خاکانہ باسی صاحب کو ووٹ دیا آپ کے منون منت حکومت بنی آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے شک ڈال دیا ہم سپریم کورٹ چلے گئے آپ کا وفاقی وزیر قانون ہے ہے آپ کا وفاقی وزیرے آئی ٹی موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب ہمارا مقدمہ مرادلی شاہ لڑے گا لیکن میں ریکارڈ کی درستگی کے لئے کہہ رہا ہوں ڈاکیمنٹڈ سندھ حکومت کا ورزن سندھ حکومت کا پرسپیٹیو ریکارڈ پر ہے وزیراعلا سندھ لیٹر ایشو کر چکے ہیں میڈیا پر وہ چل چکے ہیں ہم خود پریس کانفرنس پہ میں نے خود اس حوالے سے بات کیا میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہمارا وف متحدہ قومی مومنٹ کے دفتر گیا فیصل سبزواری صاحب سے تاج حضر صاحب نے ملاقات کیا ملاقات میں انہوں نے سارا پرسپیکٹیو اب بھی تھے پرسپیکٹیو پیش کیا تو ہم تو بڑے کلیر ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ہم مل کر کام کر رہے ہیں ہم تیار ہیں اس کے لیے ہم تو اور میں آپ کو تاریخ بھائی ڈاکیمنٹڈ ایک ریپورٹ ہوتی ہے جو کہ ہر سوبے کے اندر کو کہتے ہیں ملٹپل انڈکیٹر کلسٹر سروے مکس وہ ہر سوبے کا پی این ڈی 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 ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اس ریپورٹ کو آپ آج استعمال کر لیں میں سمجھتا ہوں آج ثابت ہو جائے گا کہ سوبہ سندھ کی آبادی جو ہے چار کوڑا سی لاکھ نہیں ہے ساڑھے چھے کروڑ ہے آپ کو ایمکیم سے چاہیے کیا اس معاملے میں سیاسی سپورٹ چاہیے ایمکیم سے وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ ڈیلیگیشن پورا مینڈیٹ لے کے نہیں آیا تھا میں مرتضی بھائی کو کریکٹ کر دوں ہم نے ان کے سنت دو باتیں رکھی ہیں آپ پانچ پرسنٹ پر سٹینڈ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کرتے ہیں سنتو لیجے نا تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں تاجہ در صاحب کے الفاظ کو سنوے ہیں جو کہ اس پورے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں پھر ہم نے کہا اگر آپ فریش سینسز کے اوپر یقین رکھتے ہیں لوکل گارنمنٹ سے پہلے تو بتائیے یا آپ اگلے عوامی انتخابات سے پہلے تمام کیٹیگریز کے اوپر آپ سینسز پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کی انڈیکیٹرز اس کی ملٹپل انڈیکیٹرز اس کو پھر ہم کامٹر کریں گے تاکہ اس سینسز کو پھر ہم کامٹر کریں یہ تینوں پوائنٹس لے کر یہ حضرات گئے اور یہ کہا کہ ہم چیئرمن صاحب سے مشہورہ کریں گے وزیر علیہ السین سے مشہورہ کریں گے اور یہ دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس تو بڑی کلیریٹی ہے آج بھی میں بیپس پارٹی کے ساتھ سیدھے سیدھے آپ سپورٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں 5% پہ کریں نئی مردم شماری پہ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں نا 5% پہ تو اتفاق ہے پارلیمانی پارٹی کا اگریمنٹ ہے اس کے اوپر تاج حیدر صاحب نے آزم سواتی صاحب نے متحدہ قومی مومنٹ کے جو زمانے میں پارلیمانی پارٹی کا جو زمانے میں پارلیمانی ہی رہے تھے بیرسٹو شایف تھے اس زمانے میں ان سب نے اس کے اوپر معاہدے کے اوپر دستخط کیا تو یہ اگریمنٹ موجود ہے تو ہم جب پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کا جو اگریمنٹ ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے اس کو مدر آماری دیکھیں اب یہ بڑی ایک ٹکنیکل پارٹی ہوئی نہیں سکتا لوگ مر گئے نئے پیدا ہو گئے میگریٹ ہو گئے میں تو کہہ رہا ہوں نا وہ مکس کا سروے آپ اٹھا لیں چاروں صوبوں میں آویلیبل ہے یہ معاملہ ریزول ہو جائے گا یہ بڑا میں نے سمپل ایک مثال آپ کو دے دی ہم تو وفا کی حکومت میں نہیں ہیں بیروہ سٹیٹسٹک کے بعد تمام چیزیں موجود ہیں اگر وہ کرنا چاہے کر نیت ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ کو یا آپ اپنی کہیں بھی بات تو کیسے منوائیں گے اگر وفا کی حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی اور وہ وفا کی حکومت کس کے مروں نے منت بیٹھی لیا بھی اگر آج میرے دوست میرے بڑے بھائی خاجہ ایزار صاحب کی سیاسی جماعت کی سپورٹ ان کو حاصل نہ ہو کیا وزیر آزم صاحب سی سی کی سربرائی کر سکتے ہیں کیا وفا کی کابینہ کی سربرائی کر سکتے ہیں تو مدہ یہ ہے کہ آپ کا گریونز اب یہ ہے کہ آپ کے شہر کی آپ کے صوبے کی آپ کے ملک کی پاپلیشن کو انہوں نے انڈرمائن کیا انڈر ریپورٹ کیا ہے تو جو شخص اس کو انڈر ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف جو آپ کے پاس سمپل طریقے کار ہے وہ یہ یہ نا ون پوائنٹ ایجنڈا خود کا ایجنڈا نمبر ون فائیف پیشنٹ آڈٹ ہونا چاہیے صحیح سینسز مردم شماری ہونی چاہیے جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو یہ بات آپ نے بڑی اچھکی رداری صاحب کو بھی ووٹ ہم نے دیئے گلانی صاحب کو بھی ووٹ ہم نے دیئے رحمان ملک صاحب کو بھی ووٹ ہم نے دیئے ماضی میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں محترمہ بن ازیر بھٹو صاحبہ کا بھی ووٹ ہم نے دیا ستاون رکنی ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا بات نہیں مانی حکومت سے آئے اس بار بھی ایک دفعہ آپ نے دیکھا خالد مقبول مانی وزارت سوڑی ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی حکومت میں تھے آپ کے ساتھ حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے دھرنے اعتجاج کیا مردم شماری کے معاملے میں پی ٹی ای 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 کی بات مانی تو آپ حکومت سے علیہ دہا ہو سکتی ہے مسئلہ کیا ہے ڈھٹائی دو ہزار گیارہ کی ہو یا ڈھٹائی دو ہزار بیس کی ہو تنخہ آپ نے ہماری کٹنی ہے یعنی بیڑا گرگ بھی ہمارا ہو تعداد بھی ہماری کم ہو چوبیس پہ بھی ٹیکہ ہم پر ساتھ پر بھی ٹیکہ ہم پر اور خود ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر ایک میں بڑی چھوٹی سے گزارش کر خود ہی اظہار بھائی نے خود ہی انہوں نے فرمایا ابھی بات کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ بھی تھے ہم اس کے ساتھ بھی تھے ہم اس کے ساتھ بھی تھے تو گویا انہوں نے خود یہ شو کر دیا کہ یہ حکومت کے ساتھ ہے کراچی والوں کے ساتھ نہیں ہے کراچی کے ساتھ تب ہی ہم ہوتے ہیں کراچی کے نصیبی تب بدلتا ہے جہاں حکومت میں ہوتے ہیں ورنہ تو 1973 سے پیپس پارٹی اس شہر میں راج تو نہیں کر رہی دندنا رہی ہے اور آج بھی ما شاء اللہ سندھ بھی راج ہے اس سوائے شہر کے اس شہر کے اب چار مہینے ایڈمیسٹیٹرز کے پاس بھی ہیں اب یہ آئندہ بھی دیکھ لیں گے اور آخری بات ہم حکومت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں ہم حکومت پہ نہیں آتے دروازے پہ آتے ہیں لوگ آئندہ بھی آئیں گے مردم شماری کے معاملے پہ آپ حکومت سے علیدہ ہو سکتے ہیں اور آپ بھی آئیں گے آج عزار صاحب مردم شماری کے معاملے پہ حکومت سے علیدہ ہو سکتے ہیں اگر بات نہیں مانگے دیکھیں ہمارے پاس اپشن گئے یہ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی اپشن ہو خدا نہ خرستاند لمحے کہہ رہا ہوں نہیں ایسی بات نہ ہوگی یہ مستقبل قریب میں مجھے نظر آ رہی ہے دیکھیں میں تو توبہ ہی کروں گا میں تو استغفار ہی کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے عمالوں پہ اتنا تو کرم کرے کہ پھر پتہ نہیں ہے آپ میں سے سابر اور شاکر کو آمان لیکن ہمارے پاس سابر ہم ہوں گے شاکر یہ ہوں گے کہ یہ جتنا کام بھی اب ہو رہا ہے جتنی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں چاہے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج ہو چاہے اس کے علاوہ ہماری اپنے انٹرنل پارٹی کے جو مسائل ہیں وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ ہمارے حل نہیں ہوئے چاہے وہ ہمارے خلاف آپریشن تھا مسنگ برسن تھے چلے لیکن یہ والا مسئلہ بھی پی ٹی آئی نے حل نہیں کیا تو پھر ایسیڈ وہ نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ چپتے رہیں گے یا آپ اس معاملے کے اوپر اچھا وہ کہتے ہیں حکومت نہیں چھوڑیں گے اس معاملے کا معاملہ اتنا حساس اور امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت کی قربانی دی جا سکتی ہے دیکھیں یہ ہے تو معاملہ بہت سینسٹیف ہمارے لیے تو یہ دوہرہ سینسٹیف ہے پیپرز پارٹی کے پوائنٹ سے تو یہ ہے نا کہ ان کو وسائل میں لیں گے ان ایف سی میں شیئر میں لیں گے لیکن ہمارے ہونڈ مسئلہ یہ کہ سندھ کی تو دائنمکسی چینج ہو جائے گی میں ایک گزارش کو دائنمکسی چینج ہو جائے گی بہت سنجیدگی سے سی سی آئی کی میٹنگ اور فائنل اس کے بعد ہمیں غور کرنا ہوگا راب تک امیڈی سے کہ اگر سی سی آئی میں بھی یہ مسئلہ مراد علی شاہ صاحب ناکامی سے لے کے اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی سنجیدہ موقع اس کا جب آب بڑا اپورٹ باوجود اس کے کہ میں ان سے کوئی دنی دورہ سینسٹیف ہے مسئلہ دورہ سینسٹیف کا نہیں ہے دورے میار کا ہے دیکھیں مراد علی شاہ ایک اکیلہ آدمی ہے تن تنہ سی سی آئی میں جس میں وزیر آدم تین پی ٹی آئی کے وزرائے آلہ تین وفا کی وزیر بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ اس وزیر آدم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس تین وفا کی وزرائے ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں بڑا آسان ہے ان کے لئے معاملہ ایزولف کرنا کہ اگر یہ کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر یہ سارے صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہاں انڈر ریپورٹ ہوا ہے ہماری پاپلیشن بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ وزیر آدم جو نہ اپنے اگرمنٹ کو مان رہے جو نہ سی 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 آئی کے فیسٹوں کو مان رہے اس وزیر آدم کو کیوں آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آئیے آپ آجائیے آپ آجائیے ہمارے ساتھ پارلیمانی سیاست قومی اسیملی میں بیٹھ کے کر لیجے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں نہ جوائن کرے ہیں بلاول صاحب نے سطیفے دے دیئے ہیں سب نے دے دیئے ہیں انہوں نے دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب نے دے دیا ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مولانا فصل اور احمان پی ایم ایل این اور یہ قومی اسیملی کے سطیفے دیتے ہیں اچھا سندھ میں کم اسکاری نہیں سطیفوں سے کراچی کی مرد پوری قومی اسیملی گر جائے گی بھائی پوری میجورٹی یہ ٹوپل ڈاؤن کر دیں گے ایم کیم بھی جائے گی پی ٹی آئی بھی جائے گی اور کام اسلحل ہو رہا ہے چینے میں ایک وقفہ لے رہتا ہوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو کافی ساری اور باتیں ہم نے کرنی تھی مردم شماری پہ کافی وقت ہم نے لگا دیا وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مرتضیٰ وحاب صاحب خاجہ ازار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خاجہ ازار صاحب آپ نے کہا ان کے ساتھ بھی رہے یہ بھی رہے پیپلز پارٹی نون لیگ بھاری منڈیٹ رہا پچاس سے زیادہ ایم پی ایز رہے پچیس پچیس آپ کے ایم این ایز رہے کراچی کی آج جو یہ خستہ حال سڑکے ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام نہ ہونا نہ سیوریج نہ کوئی اور چیز ہر حکومت کا ساتھ رہنے کے باوجود بھی یہی رونا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا ہمارے پاس اختیار نہیں تھا کیسے بڑی ذمہ ہو سکتے آپ دیکھیں بڑی بارٹن بات ہے کراچی میں ایم کیم سے پہلے جماعت اسلامی ہے مذہبی جماعت بھی یہاں رہی ہیں کراچی کا جو نصیب ہے جب سے کراچی کیپٹل شفٹ ہوا کوئی بھی رولنگ پارٹی یا اس کا پرائم میسٹر کراچی سے نہیں رہا کراچی میں ایک لیاری کے نام پر سیاست ضرور ہوئی لیکن آپ جب بھی دیکھیں پرائم میسٹر چاہے وہ پنجاب سے آئے چاہے وہ کیو سے آئے چاہے وہ لڑکانہ سے آئے سینٹر پولیٹکس لاہوری رہا اور سب نے لاہور کو ہی فوکس کیا کراچی ایک بارگیننگ چپ رہا چاہے وہ ریلیجنس پارٹی کی صورت میں اور بعد میں ایم کیم کی صورت میں ہماری تو خواہش یہ تھی کہ کراچی سے جب کوئی پرائم میسٹر منتخب ہو جس طرح سے لیاری کی سیٹو پر منتخب ہوتے رہے وہاں سے کراچی کا نصیب بدلنا چاہیے اس میں ایم کیم کی ضرورت ہی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اگر کراچی کی گریمنسز ختم ہوتے انسیکیورٹی ختم ہوتی ہے ام کیم وجود میں ہی نہیں آتی میں تو اتنی بڑی بات آپ سے کہنا اس انسیکیورٹی کو آپ نے پولیٹیکلی کیس ضرور کرایا مگر ایگزیکیوٹ نہیں کیا اسی لیے کہ اگر ہم لوکل گامنٹ میں مشرف صاحب کے ساتھ نہیں جاتے نعمت اللہ صاحب اور بعد میں مصطفیٰ گمال صاحب جو ہمارے ناظم تھے تو چھپن سالہ تاریخ کا کام ہوا ہے اس آٹھ سال کے اندر چھپن سالہ تاریخ کا ریکارڈ کام اس آٹھ سال میں ہوا ہے اسی طریقے سے ہم پیپس پارٹی کے ساتھ جب دوہزار آٹھ سے ایک اتحاد ہم نے کیا تو اس اتحاد میں اربن اور رورل کے اندر ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ پیکیجز ڈیل کی ہے قائم علی شاہ صاحب تھے پیر مزر صاحب تھے میں ہم کور کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں ہمیں پتہ نا کس طریقے سے ہم نے وہاں پہ ہم نے ان سے ڈسٹیبوشن آف دی ریسورسز کروائے کس طریقے سے ہم نے پی انڈی سے اس کی میں نکلوائی ہے فائننسے سے اس کی میں نکلوائی ہے لیکن کراچی کا مسئلہ میں یہ پوچھ رہا ہوں حافظ صاحب آپ اور میں کیوں سوچیں کراچی تو ریونیو انجن ہے کراچی تو صوبے کو بھی نائنٹی فائی پرسنٹ اور وفاق کو بھی دیرہا ہے سکسٹی فائی سیونٹی پرسنٹ سب کیوں نہیں سوچتے بلوستان کا سی ایم کے پی کا سی ایم پنجاب کا سی ایم پاکستان کا پی ایم یا سندھ کا سی ایم ان کو کیا ایسی عذاب آیا ہویا ہے کہ کراچی یہ بارے میں سوچیں یہ ایم کیوں سے پوچھنا ہے آپ کی بے ساکھیوں پر حکومتیں کھڑی رہی آپ نے شہر کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا میں نے آپ کو آٹھ سالہ پہلی تاریخ بتائی ہے جس میں ریسورسز رہے اس سے پہلے سعید حسن میر تھے پھر فاروق ستار صاحب میر تھے نائنٹی سیمنٹی نائن میں اس دور میں بھی کراچی میں بڑے ادارے بنے مرزاہ واسب چونکہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے منڈیٹ نہیں ملتا چونکہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو ایمانوں میں نہیں پہنچاتے ہیں لہٰذا آپ کراچی کو اون نہیں کرتے اور گورننس تو خیر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اندرونے سندھ بھی ٹھیک نہیں کی لیکن کراچی کا جو انفرائی سٹرکچر ہے وہ جان بوچ کے آپ تباہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ووٹر نہیں اظہار بھائی نے کہا تھوڑا میں اس کے اوپر بات کرنوں پھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے ساتھ رہیں کراچی والوں کے ساتھ نہیں رہیں پرابلم یہ ہے بنیادی طور پر اور آج پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لئے چلیں نعمت اللہ کی تعریف کر گئے نعمت اللہ صاحب کی مصطفیٰ کمال صاحب کی تعریف کر گئے ان کے پاس وہ دوہزار پانچ اور دوہزار نو کا جو فیس تھا اس کے علاوہ تو کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ چالیس سال اس شہر کے اوپر ایپسلوٹ حکومت تھی ایپسلوٹ حکومت تھی اب نہ مانے کوئی بات نہیں آپ کی رائے ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ پاور کوریڈورز کہاں سے چل رہے تھے کیا ہو رہا تھا جو شہر کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں تفریق کی سیاست نے بائی فرکیشن کی سیاست نے اس شہر کو کچھ نہیں دیا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ چینج تب آئے گا جب کراچی سے وزیر آزم منتخب ہوگا تو عمران خان صاحب کو کراچی نے گلشن اقبال نے منتخب کر دیا نا علی رضا عبدی کو منتخب نہیں کیا عمران خان صاحب کو منتخب کر دیا وہ عمران خان صاحب وزیر آزم بن گئے پی ٹی آئی کے ووٹوں پر ہے میرا شکر آپ کے ووٹوں پر آپ کے مرون منت اس وزیر آزم پاکستان نے سب سے پہلے آکے وعدہ کیا کراچی والوں سے کہ ایک سو باسٹھ ارب روپے میں آپ کو ترقیاتی پیکیج دوں گا ان کے میر تتالیاں بجائے دے زبردست باغ ابن قاسم پہ کھڑے ہوگی آج اتنے دن گزر گئے ہیں ڈیرھ سال گزر گیا ہے وہ اعلان ہوئے ہوئے ایک سو باسٹھ ارب روپے کا ایک سو باسٹھ روپے خرچنی ہوا عمران خان صاحب نے ان کو وعدہ کیا لولی پاپ دی کہ میں ہیدر آباد میں یونیورسٹی اسٹیبلش کروں گا وزیر آزم ہاؤز اسلام آباد میں ہیدر آباد کی یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کا سنگے بنیاد رکھنے کی سیرمنی ہوتی ہے جہاں پر ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں نفیس افراد ایک میں کمپلیٹ کرنے دیں کیا وہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہو گئی پتہ ہے یونیورسٹی کہاں پہ ہیں کوئی ہیدر آباد کا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ کراچی کا بچہ پڑھ رہا ہے تو پرابلم یہ ہے ایک پوائنٹ کسی وزیر نے یہ تو نہیں کہا کہ میری لاش پہ سے یونیورسٹی بنے گی چھوڑیں اس کو آپ کسی وزیر تعلیم نے یہ تو نہیں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ہیدر آباد میں یونیورسٹی نہیں بنے گی اپنی لاش پیس کیے وزیر تعلیم نے وہ خدا کو میں نے مردانا بھائی تو آپ اس سے ساری ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ ہو سکتا ہے اچھا پرائم نیسٹر ایمراہ سامنے کراچی جیزا زیادی کی ہے اٹھاسی کے پرائم نیسٹر نے بڑی دودھ کی نہرے باہی ہیں نہ نوے کے پرائم نیسٹر بھائی دروازوں پر آتے رہے وعدے کرتے رہے مناسب کرتے رہے اٹھاسی کے وزیر اعظم کے ساتھ تھے یہ لوگ نوے کے وزیر اعظم کے ساتھ تھے ستانوے کے وزیر اعظم کے ساتھ تھے حکومت بھی ہم نے گرائی ہے دو آزار دو کے وزیر اعظم کے ساتھ تھے حکومت اٹھاسی کی بھی ہم نے گرائی ہے نوے کی بھی ہم نے گرائی ہے دیکھے کراچی والا یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ تھے تم لوگ میرے ساتھ تھے میں چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں یہ کب تک پریس کانفرنسز کریں گے باتیں کریں گے کیوں نہیں وفاکی حکومت کو مجبور کرتے کہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس دیں یہ وکیل ہے آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ پریسیڈنس ملے گی اس سوبے کو جس سوبے میں گیس دریافت ہوتی ہے کیوں پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیں آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے آپ سوبے سندھ کی عوام کا ساتھ دیں گے آپ سوبے سندھ سے جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ اس کا ساتھ دیں گے آپ پوچھیں گے آپ آپ وفاکی حکومت کا حصہ ہے گیس فیڈل سبجکٹ ہے کیا کریں کچھ نہیں کریں گے آپ اس کا مطلب ان کا شام ہے اپشن دے پریس کانفرنز آپ کے پاس زواد نہیں ہے اسیملی میں کیبینٹ میں یہ سب آپ کہنے بکھا رہے ہیں آگے پتا ہے تو حکومت سے نکلے حکومت سے نکلے حکومت سے نکلے آپ حکومت میں کراچی کے تاجر گیس کی شورٹیج کا شکار ہے آپ آواز گیس نہیں مل رہی ہے سوبے سندھ کا حق ہے میں ان کی بات مانتا ہوں یہ نیف سی کی رویلٹی سے ویڈراؤ ہوں اور جس دن جس دن اسی سپرٹ کے ساتھ کراچی کا پیسہ جو کراچی سے نکلتا ہے یہ جس دن کراچی کو دیں گے اسی ون ففٹی ایڈ کے تحت ان کی گیس والی بات کو میں مان لگا پیسہ ون ففٹی ایڈ کے تحت نہیں ملتا ہے ون ففٹی ایڈ کارچی کا لے کر محلوں میں بینکوں میں ملک سے باہر گولے گھنڈے والے رنگون والے کپڑے والے ٹھیلے والوں کے اکاؤنٹوں سے نکلیں اور مجھے سبق سے کہا ہے مان ففٹی ایڈ کا میرے شہر سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ مجھے تو دو اس بات کا جواب جاتے تیرہ سال سے ایک سب ایک منہ میرے بات دیکھیں ہم ہمیشہ ڈائیگریس کر جاتے ہیں میں بھی اس طرح کی باتیں کر ساتھتا ہوں کسی کانے نے کیا کیا کسی کانے نے کیا کیا کسی کانے نے کیا کیا کسی ٹٹی نے کیا کیا کسی کس نے کیا کیا یہ سب پتہ ہے مادین سب کو پتہ ہے موونگ فورڈ میں تو ایک جنون ایشو کی بات کی سنسز کو میں آپ کے کسی رہنوما کا میں نے انٹرپٹ نہیں کیا پیپر سپارٹی عظیب ترین رہنوما عزیر جان بلوش سمیت کسی کا نام نہیں لے رہا چھوٹی یہ تو ڈائی ورڈ ہو جائے گی میں کہتا ہوں تیرہ سال سے آپ کی حکومت تھی کراچی کا جو انفرائی سٹرکچر تباہ ہے آپ ذمہ دار نہیں بلکل ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تیرہ سال کے اندر پانچ سال تو ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں انہیں کام کیا کیا پانچ سال ہمارے ساتھ بیٹھے تھے چار سال ان کا میر رہے جتنے پیسے ان کو ملیں میں ان کو ویسی بھی بھیج چکا ہوں آپ کو بھیج دوں گا کتنے پیسے کیمسی کو زمانے ملیں اور کوئی ایک سڑک کوئی ایک سکول کوئی ایک پارک کوئی ایک ہسپتال اگر ان لوگوں نے بنایا ان چار سالوں میں آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر جو کہتے ہیں نا کراچی کو ان نہیں کیا شارہ فیصل ہو تارک روٹ ہو خالد بن ملید روڈ ہو یونیورسٹی روڈ ہو گولیمار انڈر پاس ہو ساتھ کین انڈر پاس ہو بیگم نشترک بھٹو انڈر پاس ہو کنسٹرکشن کے اندر آپ سمجھے ذرا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے مالی بڑے بڑے ٹھاکے ہوتے ہیں تارک بھائی میں سنجھی دی یہی فارمولا تھا پھر مصطفہ کمال والی عزامت کے اوپر بھی آ جائے گا نون لیگ پر پیوز پارٹی کی طرف سے عزام رکھتے رہے یہی فارمولا پھر امکی امکی جب میئرشپ کی اس کی اوپر بھی اپلائی ہوگا کہ جی اگر جو کام ہوئے ہیں یہ اتنا کراچی پیکٹے کی یہ کام اسے نکل رہے ہیں یہ تو اس دور کو بھی نہیں پانتے ہیں نہیں وہ کام اس دور کو بھی نہیں پانتے ہیں اس کام کو تو آپ کچھ اور کہتے ہیں یہ فرما رہے ہیں میں گزاری شک کرتا ہوں بڑی سمپل سی چیز ہے موونگ فورڈ میں ایک چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں میئر ان کے تھے کیم سین کے پاس تھی کراچی انسٹیٹو آف ہارڈ ڈیزیز جو کہ نعمت اللہ صاحب نے کراچی شہر میں بنایا تھا ایک بڑا اچھا سپتہ آل تھا وہ تباہ کر دیا ہیں ان لوگوں نے میں نے خود بحثیتیں کراچی والے کے وسیم اختر صاحب کو بھی اور ان کے باقی لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ نائی سی ویڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس نائی سی ویڈی کا سیٹلائٹ سینٹرم کھول دیتے ہیں وہاں پر تاکہ فیڈل بیریہ کی عوام نازم آباد کی عوام لالو کھیت کی عوام ڈسٹرٹ شنٹرل کی عوام ملیر گڑاب کی عوام اس سے مستفید ہو سکے اب ایڈمیسٹریٹر آپ کا ہے آپ کھول دے یہ ابھی بھی آج اگری کروالے ہیں آج اگری کروالے ہیں آج اگری کروالے ہیں خجال نے سب کوئی اتراز ہے آپ کو اگری کروالے ہیں میں تیار ہوں میں آج وولنٹیئر کرتا ہوں میر نے نہیں رکا کیا ایس ڈی میں ایک ان کو صرف آپ تو ان کا کوئی لینا دے آپ ان کا کیا سیٹ اپ سے پورا کراچی میں آپ کھنگے داری کرتے پھر رہے ہیں کمیشن میں ابھی آگئے تحت آپ روڈ بناتے پھر رہے ہیں آپ کو ایک اسپتال دیکھر روکتا رہا لڑکنا میں کتے کی ویسنی بنانے کے لیے آپ کو میر روکتا رہا آپ کو پورے سکول اب ان کا کیا رول ہے ان کا رول ایکی ہے ان کا رول ایکی ہے سیاست کرنا آج میرے ساتھ مرتضی وحاب اب ایک سکول سرکاری کیمسی کا نہیں ڈی ایم سی کا نہیں سندھ گورمنٹ کا میرے ساتھ کراچی ہارڈ ڈیزیز کے یہ بات کر رہے ہیں اس پر کوئی اتراز ہے نہیں نہیں کوئی اتراز نہیں ہے اگری کریں میں ریکارڈ پہ کوئی نہیں روک رہے ہیں میں ہلفیا کہتا ہوں سندھ گورمنٹ جہاں جہاں پیسہ لگائے ہزار بھائی دکھیں وہ ہمارا پیسہ پر شہر پہ لگ رہا ہے سن لے نا آپ اس کو انڈورز کر دیں میں ہلفیا کہتا ہوں کراچی انسیٹوٹ آف ہارڈ ڈیزیز کے اندر سندھ حکومت نے آفر کی کہ نائی سی وی ڈی کا سیٹلائٹ سینٹر وہاں سٹیبلش ہو تاکہ وہاں کی آوام گلبرگ ہو ایف بی ایریہ ہو ایف سی ایریہ ہو لالو کھت ہو نازم آباد ہو پاپوش ہو نیو کراچی ہو نورت کراچی ہو گڈاب ہو بن قاسم ہو وہاں کی آوام اس سے مستفید ہو سکے ہماری آفر وہ تھی آفر آج بھی ہے دو ہزار آٹھ تک اس کی بیلنس شیٹ نکالیں ٹاپ آف دا لائن ہارڈ ڈیزیز ہسپیڈل تھا جس کے اندر بڑے سے بڑے الیٹ بھی جا کر اوپن آرڈ سرجیری کراتا تھا دو ہزار آٹھ جب سے بتاتو رہوں ہم یہ کر دیں آپ ان سے تنقید نہیں کروائی کراچی ہارڈ ڈیزیز کے حوالے سے مرتضہ وحاف صاحب کا جو فارمول ہے کس نے بڑے کی ہے اگری کر کے اباسی بنائے قطر بنائے ہارڈ ڈیزیز بنائے بھئی آپ حکومت ہیں اس بات پہ ان کو قائم و دائم رکھے کا میں تیار انچہ نے ڈن چلے یہ ایک کراچی کے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بچارہ ہمارے ہسپتار بنانا چاہ رہا اور ہمارا میور اور اینکیم روکر یہ یار کہاں مار لو سر دیکھیں یہی پرابلم ہے اگر ایڈ پر سر مارتے ہیں تو کچھ اثر بھی ہوتا یہ ٹیشو پہ رو باکس پر سر مار کے بولتے ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں کتنی نالائیگی کی بات ہے کہ بھئی کریں آپ کراچی کے لوگ اینکیم سے پرسکر اب آجیں ایک اور معاملے کی طرح خجہ ازار صاحب آپ کوٹ میں بھی چلے گئے کراچی کے لاکھوں لوگ تعلیم یافتہ پڑے لکھے ان کے لئے روزگار کے دروازے بند ہیں وہ بے روزگاری کاٹ رہے ہیں یہاں کے کوٹے کے اوپر جو ہے وہ جالی ڈومی سائل کے اوپر بھرتی ہو گئی ہے کراچی کے کوٹے کے اوپر اس پہ آپ کا موقف کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں مرتباب صاحب سے نہیں ان سے تو میں کچھ نہیں چاہتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے دوہزار پندرہ میں یشو سب سے پہلے سن اسیمبلی پڑھایا تھا اور میں نے چیف منسل صاحب سے پسنل بات کی تھی پھر مراد علی شاہ صاحب آگر ان سے بات کی میں نے اور پھر لیٹر بھی لکھے ثبوت بھی دیئے کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں نے وہ سارے اپشن ایکسرسائز کر کے یہاں تک کہ میں نے کوئٹہ پشاور لاہور تمام جگہوں سے میں نے ڈاکومنٹس منگوئے ڈومیسل گئے جب میں نے سندھ سے کمپیر کیے تو مجھے پتہ چلا کہ سندھ کی بیروکسی کو اور نالائک ترین بیروکسی کو یہی نہیں پتا کہ ڈومیسل پی آر سی بنتا کیسے ہے اور یہی ریپورٹ ابھی جو وزیراعلانک کمیٹی بنائی وہ بھی عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے پیش کی جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے ڈپٹی کمیشنرز اسسسنٹ کمیشنرز اس معاملے میں نالائک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروسیجر کیا ہے سٹیزنشپ ٹرول کے دیعت اور پی آر سی تو میں نے یہ کوٹ میں کیس کیا ہے میں یہ ثابت کر چکا ہوں کوٹ میں کہ سندھ کے اندر جالی ڈومیسل پی آر سی کے ذریعے اپنے ادارے اپنے قبیلے اپنے گاؤں اپنے مزارے اپنے کسانوں کو لاکر دھوکے کے ساتھ دل ڈومیسل کے ذریعے یہاں نوکریاں دی گئی ہیں اور ان کے اوپر بہت سارے فیصلے آ دی چکے ہیں جو کہ میرے آئینی کوٹے کی خلاف ورزی ہے جو فورٹی پرسنٹ ہے میرے آئینی کوٹے کے اوپر پیپس پارٹی نے کراچی ہیدرباد سکھر کے لوگوں کا حق مارا ہے یہ مہاجروں کو حق نہیں ہے یہاں لینے والے پختونوں کا پنجابیوں کا سندھیوں کا بلوچوں کا سب کا حق ہے جو یہاں مارا گیا اور اس کی طالات لاکھوں میں نئے روزگار کراچی کے لوگوں کو دیتے نہیں ہے جو ان کا حق بنتا ہے کوٹوں کے اوپر اس کے اوپر بھی اندرونے سندھ سے لوگوں کا بھڑتی کر دیتے ہیں کراچی کے لوگ کہاں جائے خاجہ ایزار صاحب عدالت میں کیس سبیوڈیسس کے بعد بھی کہتے ہیں میں نے ثابت کر دیا ان کا پرابلم یہ ہے ان کو پتا نہیں ہے چیزوں کا نا ثابت کر دیں عدالت سے فیصلہ لینا اگر ان کی بات درست ہے عدالت نے فیصلہ نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا میں نے ثابت کر دیا ٹکی نہیں ایسا ہوا ہے میں بتاتا ہوں ہوا ہے ڈومیسائل میں ایش ہوا ہماری خود کابینہ کی ریپورٹ بھی اس حوالے سے چھیک اس کو درست کرنے کے لیے ایک کراچی کے ڈپٹی کمیشنر نے کام شروع کیا سب سے ادھا سراپہ اعتجا یہی متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ ہیں اس ڈپٹی کمیشنر کے خلاف جس کی وجہ سے ان کے ما شاء اللہ جو سربراہ ہیں پارٹی کے پارٹی کا سربراہ امیجن ڈی سی کے لیول پر گریر اٹھارا کے افسر کے لیول پر آگے کہتا ہے تمہیں وہاں بھیج دیں گے جہاں سے تم آئے ہو اس کو بھی ڈومیسائل کا نہیں پتا چھوڑ دیجئے میں مل گیا آ چکا ہوں چھوڑیں یہ کہتا ہے کہ میں نے ثابت کر دیا عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن انہوں نے ثابت کر دیا یہ صحیح بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے میں حوصلے سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی جال شازی ہوئی ڈومیسائل کے معاملے میں کیسے کراچی کے لیول پر آپ مجھے کہہ رہے تھے میں ان کے الفاظ دکھا تھا کراچی کے لیول پر لکھا ہے کہ بوکس ہے فکٹیشیس ہے اور معلومات ہی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو انفلکس آف پوپیلیشن ہوا ڈومیسائل کے رول اگر آپ غور سے پڑھیں گے یہ وکیل نے اگر تھوڑا سا بخص کی سیاست کو ختم کر کے پڑھیں گے تو ان کو شاید اوبجیکٹیلی چیزیں سمجھ آئیں گی وہ ڈومیسائل کے رول کس طریقے سے اجازت بلکو چھے بلکو بلکو ماشاءاللہ آپ نے بھی تین سال پہلے وقالت سٹارٹ کیے مجھے پتہ چھوڑا اور آپ نے تین سال پہلے سیاست نہیں پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے یہ تو پھر اگر ڈومیسائل کو یہاں سے کوئی بلوچستان چلا جائے وہاں ڈومیسائل کے کوٹے کے اوپر آ جائے چیزوں دیکھیں بنیادی جو چیز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر میرٹ کو کمپرمائز کیا گیا ہے اس شہر کے ساتھ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور انیس سو چھاسی کے بعد جو شہر کی میرٹ کو کمپرمائز کیا گیا ہے آپ لوگ آئیں ماشاءاللہ آپ لوگ آکے آپ نے انٹر بورٹ کا کیا حال کیا میٹرک بورٹ کا کیا ڈومیسائل کا کیا وہ ڈومیسائل کا کیا وہ ڈومیسائل پہ میرٹ کی بات کرنی ڈومیسائل پہ میرٹ تو تیتر میں دھجیاں اڈا دی کوٹہ لگا آگر آج اس کوٹے کی آج اس کوٹے کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں آج اس کوٹے کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں میں سپورٹ میں نہیں ان کو پتہ ہے کہ انہیں میرٹ اتنی تباہ کر دیا ہے میرٹ چالیس بھی تباہ کر دیا اپنا اچھا کراچی سے کوئی پاگلی ہوگا جو جا کے لڑکانہ میں ڈومیسائل منائے گا کراچی کی میرٹ منایے گا اب یہ کراچی کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا اسی طریقے سے لوگ آئیں گے یہ کراچی کا بیٹا ہے کراچی کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کرو بیپرس پارٹی سے وفاداری بھائی اپنی سیاست پکی کرو اپنی سیٹ پکی کرو اس شہر کے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے مرزا بے یہ جو ہوا ہے اس کا حل یہ ہے کہ تفریق کے سیاست یہ لوگ چھوڑ دیں میرٹ کو فیور کریں کراچی والوں کو جینے دیں یہ جو بار بار ان لوگ کو ایک طرف دوسری طرف بس کی پیچھے چلاتے ہیں ان کے ڈومی سیل پہ اگر کوئی بھڑتی ہو گئے تو وہ پھر کیا کریں گے میں تاریخ بے ایک دن بولے تو ہاں تو کریں حافظ آپ کی بات پہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے آپ چورنگیاں گھومانے ہیں کام کی بات ہی نہیں کر رہے ماشاء اللہ جن لوگ کو چورنگی گھومانے پہ ملکہ حاصل ہے چائنہ کٹنگ پر ملکہ حاصل ہے وہ مجھے ستنگی جانتے ہیں مجھے ایک بات ہے اتنا اچھا ہے سپوکسمن ہے بیبس پارٹی کا اس کا مجھے جواب دے مجھے بریک لے رہا ہے تو پھر یہ چائنہ کٹنگ پہ رہا ہے پچھلے سینٹ کے اندخواب بھائی مہنجھ سینٹری آ رہا ہے مجھے پھر تفریق کی ساتھ ہے دیکھیں میں تو کہتا ہوں میں کراچی کا بیٹا ہوں مجھے عزت پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے میں کراچی کا مقدمہ لڑا ہوں اور انشاءاللہ دی ہے کراچی کے لوگوں نے بھی عزت دی ہے کراچی میرا شہر ہے یہ روزگار کا مسئلہ مرزا کہیں بہت کراچی کے بچوں کو روزگار ملنا چاہیے نوکریہ نوکریہ اناؤنس ہو گئی ہے ٹھیک ٹیسٹ ٹارٹ ہوگا گا گریڈ ون ٹو فور ایک طریقی اس ہوگا فائیو ٹو سسٹین جو ہے ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے ہوگا جو میرٹ ہے جو ڈومیسائل ہے اس کے ذریعے تمام کی لگی جائے کیا یہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی کے حقوق پہ ڈاکڑا ڈال کر کوئی اور آئے اور پھر اسی جالی ڈومیسائل کے لگے اگر ہوگا کراچی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا یہ تو ہمیرے اوپر بار پال جام لگاتے ہیں ہم تو برے ہیں کے پی ٹی میں پوڈکارٹس میں ابھی ریسنلی نوکریہ آئی تھی سیویلیویزیشن میں نوکریہ آئی تھی اس کے اندر کیا لکھتا ہوا بھی بتائیے گا چلے میں ایک فکوا لیتا ہوں کوڈ کیس کرتے ہیں حکومت نہیں چھوڑیں گے اگر کراچی کے لوگوں کے کوٹے پہ ڈومیسائل پھر بنتے ہیں غلط ہے مرتضہ وہاں پیپس پارٹی چھوڑ کے کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ حکومت چھوڑتے نہیں ہیں میں کراچی والوں کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں میں تفریق کی سیاست نہیں کروں گا میں میریٹ کی سیاست کروں گا اپنے شہر کی حمد کروں گا اپنے صوبے کی اپنے ملک چیلے میں ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ڈیبیٹ کو کنکلوٹ کریں ویلکم بیک ناظرین لاس سیگمنٹ ہے مجھے وقت کم ہے اظہار بھئی تو اس وقت ہم چاہیں گے کہ تمہید کے وجہ جنب تفریق کی سیاست کی بات آپ نے کی تفریق کی سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن نہ کوئی ڈپٹی کمیشنر آپ اردو سپیکنگ لگاتے ہیں نہ پولیس افسران یہاں کے لگاتے ہیں جو شکوہ ہے اٹھارہ ریجسٹر آ رہے ہیں کوئی ایک بھی اس میں سے کہتے ہیں کہ جی وہ یہاں کا لوکل نہیں ہے اب باہر سے لوگ لاتے ہیں وہ یہاں مسلط کر دیں نہ کلچر کا پتہ نہ کوئی چیزوں کا یہ نہیں کہ اب سب پاکستانی ہیں شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سائٹ پہ ہیں اور آپ تفریق کی سیاست آپ کر لیں میں سے بڑی چھوٹے چھوٹے جلدی سے جواب دے دوں چیئرمن پی این ڈی نمبر ٹو پوزیشن ہوتی کسی بھی سوبے میں کراچی کے محمد وسیم صاحب ہیں اردو بولنے والے سیکٹری فینائنس بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے اردو بولنے والے ہیں سیکٹری لوکل گورن بڑا ایمپورٹن پوزیشن ہے اردو بولنے والے ہیں سیکٹری لو بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے اردو بولنے والے ہیں سیکٹری ٹرانسپورٹ بڑا ایمپورٹن چیز ہے اردو بولنے والے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ایڈمیسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ اردو بولنے والے ہیں جو پچھلے ہم نے کمیشنر تائینات کیا تھے جن کو انفورچنلیٹی پی ٹی آئی واپس اسلام آباد لے گی اردو بولنے والے تھے ہمارا پبلک اردو بولنے آلے ہیں کہتے ہیں سن سیکریٹی ریٹ میں چل جائیں ایسا لگتا ہے یہ کراچی نہیں یہ کوئی لڑکانا ہے میں کہہ رہا ہوں بخص کی دیکھیں میں تو گریڈ اکیس بائیس بیس کی بات کروں یہ تو میں شو کروں یہ تمام چیزیں ہیں کراچی کی کابینہ میں نمائندگی آپ دیکھ لیں سعید غنی صاحب کراچی کے ہیں شہلال رضا صاحبہ ہیں میں ہوں وقار میدی صاحب ہیں راشد ربانی صاحب مرہوم تھے تو کراچی کو ریپریزنٹیشن بلی ہوئی ہے انفورچنٹلی یہ جو اگر یہ بخص ختم کر دیں گے اگر یہ تفرق کی بات نہیں کریں گے تو ان کا چورن بچے گا نہیں پرابلم یہ ہے تو میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں یہ صوبے کی بہتری ہے خاطر صوبے کی بہتری ہے پاکستان کی بہتری ہے آپ یہ تفریق کی بات اس ویسے کرتے ہیں کہ آپ کی سیاست کو یہ سوٹ کرتا ہے سندھ میں انتظامی سیاسی اور مالی تفریق ہے اور جو وہ ان کے فاؤنڈر ظلفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے ہے اور یہ مالی تقسیم بھی ہے انتظامی تقسیم یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر افسران کے ذریعے ایک تسلط ہے چاہے وہ کیمسی میں اور ڈی ایم سی میں اور یہی کرپشن کے ذریعے بھی ہیں کرپشن کے راستے انہی کرپٹ افسران جس کے خلاف ایک اور پیٹیشن ہماری دلی بھی ہے جس میں پانچ سو کے قریب ایسا افسران سندھ میں ہے جو نیب زدہ ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی جلد جل رخصت کرنے کی درخواست ہے اربن اور رورل ڈیوائیڈ تو ہے ہی اس میں تو کوئی یہ قانونی ڈیویجن ہے یہ کوئی میرا ڈیویجن نہیں ہے میں کراچی سے ہوں میری ایک شناخت ہے اور میں اپنی شناخت کی نمائندی ہی کرتا ہوں لیکن مجھے ظلم اس ظلم پر افسوس ہے بلکہ اس ظلم پر مجھے شرم آتی ہے سندھ کا نام لے کر سندھ کو کھا گئے پاکستان کا نام لے کر پاکستان کو کھا گئے آج اگر یہ ارب اور روپے کے کیسز اور یہ جو افسران ائرپورٹ کے نیچے سے ائرپورٹ کے اوپر سے گئے ہیں اور یہ جو نیپ کے اندر سارے چل رہے ہیں اس پر کوئی شرم تو ہونی چاہیے آگ تھوڑی سی تو نیچے ہونی چاہیے مجھے صاحب یہ کیا درست بات ہے بلکک پاکستانوں سندھ گناہم لے کر بلکک کھا گئے اس میں چائنا کٹنگ ایمکیم نے کی مضافاتی علاقوں پر جو قبضے ہوئے ان کی سرپرستی پیپلز پارٹی تھی مطلب محمود آباد کا مضافاتی علاقہ ہے تو وہاں پہ اگر ٹی پی پلانٹ کے اوپر انہوں نے چائنا کٹنگ کر دی وہ بھی ہم نے کی ہے اس کا الزام بھی ہمیں دے دیں نیو کراچی ان کے حلقے میں نیو کراچی میں نالوں کے اوپر ماشاءاللہ دکانیں بنا کی دے دی گئیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہیں پورا شہر انہوں نے کمرشلائز کر دیا یہ گڑاب ملیر کی جو ہے نا وہ ہزاروں اکر زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے اگر قبضے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے آئیے آئیے مل کر چائنا کٹنگ کے خلاف کاروائی کرتے ہیں آئیے آئیے اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے میں آپ کہہ رہا ہوں کریں پرابلم میری ایک صرف بڑی سمپل تی گزارش ہے قائد آزم نے فرمایا تھا یونائیٹڈ وی سٹینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال یہ باتیں بڑی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں متحد ہو کر کام کریں گے اگر پاکستان کی بات کریں گے صوبے کی بہتری کی بات کریں گے اسی صوبے کی بہتری میں پاکستان کی بہتری میں یہ شہر کی بہتری ہوگی کیمسی کے پینشنرز اور یہ ہے کہتا ہے ارضیاں پڑی ہوئی ہیں وزیرالہ کے پاس لوگ رول رہے ہیں ملازمت خطنہ ان کو گریجوٹی ملتی ہے نہ ان کو پینشنیں ملتی ہیں جو ماشاءاللہ کیمسی کے ان لوگوں نے حال کیا ہے وہ سب کو پتا ہے ہم حل کر رہے ہیں پینشن اور گریجوٹی جو ہے وہ ملازمت گورننٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس کا کوئی سسٹینیبر حل نکال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو KDA میں بھی یہ پریشانی ہے یہ میرا بھائی بات کر رہا تھا کہ 2008 میں کس کے پاس KHD میں کیا تھا میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 2005 میں جب نیمت اللہ صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو KDA KMC جب 2009 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک پروپوزل آئی و آئی کی ایم سی کی جانب سے we are trying to find a solution انشاءاللہ حل نکال کے دیں گے خاندہ صاحب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ crime partner ہیں دونوں people's party اور MQM مل کے جب حکومتوں میں رہتے ہیں تو مل کے کھاتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے ہیں تو اگر واقعی میں ایسی بات ہے crime partner ہے تو پھر کوئی welfare partner بھی ہو سکتے ہیں کراچی کے لئے دیکھیں میں ان کی طرح اتنا وفادار تو نہیں ہوں کہ اپنی ایمان اور اور اپنی آخرت کو بھی گروی رکھنے کی جسارت کروں اپنی مٹی سے وفا ہونی چاہیے وفا ہے میں صندوق اور پاکستان کا نام لے کر میں اپنے مل کو بیچنے والوں کا پیپس پارٹی MQM برابر کی ذمہ دار ہے برابر کی نہیں لیکن شیئر میں بالکل ذمہ دار ہے MQM بھی ذمہ دار ہے ہم نے بہت ساری ان کی غلطیوں پہ نہ صرف پردہ رکھا بلکہ شاید ان کا ساتھ بھی دیا جو شیئر کے ساتھ ظلم ہوا ہمیں اس کا شدید ترین افسوس ہے اب شیئر کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی آپ ساتھ دینے کو تیار ہیں بلکل تیار ہیں اگر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ شیئر تو میرے تو قبرے ہیں نا یہاں میں نے کوئی لڑکا نہیں شیئر کے لئے MQM کا ساتھ لینے کے لئے تیار ہے اس شرط کے بغیر کے بھئی وہ حمد چھوڑ دیں نہیں نہیں ہم تیار ہیں آئیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں بلکل تیار ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر لیکن سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں یہ نہیں ہو سکتا کیا وہاں پر بھی اپنے مفادات کی سیاست کریں وہاں یا نہیں کریں آپ شہر کی بات کریں وہ بھی شہر کی بات کریں میری بات چھنے ہیں آئیے مل کر وزیراعظم سے بات کرتے ہیں کہ ایک سو باسٹے ڈائر روپے جو کراچی کو ملنا چاہیے آئیے مل کر ایشوز کے اوپر پیپس پارٹی اور ایشوز جانا اپنی تنخیہ حلال کرنے آئے ہیں خدا کے لئے پرابلم یہی ہے یہ صوبہ ہم نے ڈائی سو ارب میں چلایا ہے آج یہ صوبہ ساڑھے بارہ سو ارب میں نہیں چل رہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں تنخواہ دار ہوں دائی سو ارب میں میں نے کٹنگ شٹنگ کر کے کٹنگ شٹنگ کر کے تنخواہ ختم کر کے اپنے بزنس ان اسٹیبلش کی میں نے شہر کے ساتھ وفا کیے اور وفا کر رہا ہوں اور ان تمام بے وفاؤں کے خلاف کھڑا ہوں گا مرزباب صاحب خجائدار صاحب دونوں میمانوں کا بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا ہے پھر کوشش کریں گے کہ جو کراچی کے ایشوز ہیں اسی طریقے سے پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کے